آج کہ میں میرا گروزرگیاں برباد ہو گیا میں کہوں گا سیدھا سیدھا جو برندر گھوگڑیاں ہیں نا جو اپنے پیسے ہی کٹھے کر لائے رہے ہیں ستانوہ پرسینٹ لوگ اس سے گریب ہیں اچانا میں بھئی اس کی گھرالی ہے جو لیکچر آ رہے ہیں سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روی سیلری لائے رہی ہے اس کا آج بیس بائیس لاکھ کی گاڑی موچنل لائے رہے ہیں اگر آپ نے سوک پورے کر رہے ہیں میں نے ماندہ دیکھو یہ گلت بات ہے ہاں کھٹکڑ میں پہنچیں آدھی رات کا ٹیم ہے نمسکار سر جی نمستے دی بھائی جی آدھی رات کا دورہ کیوں کر کے منمہ آئی ہے کہ آدھی رات میں جروری سمجھے پروگرام زیادہ ہے جہاں بھی کہیں یہ ہوگا بھی گاؤں میں آج یہاں بیس پروگرام ہے ان میں کم سے کم پانس پروگرام اور اپنے آپ ہی ایڈ ہو جس کو پتا لگا ہے دوسرا پروگرام آگے ہوگا دوسرا ٹائم سیکنڈ راؤنڈ ہوگا جب آپ بھولا لینا اور جب آپ کا پروگرام نوٹ کر لیں گے تو اتنا جن سنوے مل رہے ہیں گنا مزہ ہے رہے ہیں اور لیٹ بھی شبابی دوسرا ٹائم سیکنڈ ہوگا تو تو بھائی اس میں اپنا لیٹ بھی ہونا پڑے گا آپ کی ٹککر میں دورندر کھڑے ہیں ان کا بارہ میں کچھ کہنا چاہوگے دورندر تو بڑھائی نہیں رہے یہ تو دورندر ہیں یہ لوگ جنتہ کا امیدوار میں ان کا امیدوار ہوں انہوں نے ہی میرے کو یہ ایک آسیرواد کے روپ میں یہ کہا ہے اور ان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ نومینے سن کے لیے آج دورندر ہے تو یہ صاحب اپنے ہیں اور ٹکٹ بھی یہ ہے پارٹی بھی ہیں آج سب آنے والا بوشیہ نکا ہوگا اور ان کی جیتنی سید کیتے دن ہو بلا آیا کہ تم بیٹھ جائے بھائی میں کر لیوں گا کہ سمجھو ہوتا کہ ارکادر پارٹی کے نیزل آنے چاہیے آپ کو کچھ کر لیں گے سمجھ آنے لگا بھائی دیکھئے سا ہے منہ اپنی طرف سے دو ہر بار جب بھی کسی نے عام پبلک نے گیا لوگوں نے کہا یا کسی بھی ملکوں پر ٹکسی نے بھی جب یہ بات رکھی کی بھائی ایک ہونے کی میں نے ایک بات کہی دی آج سے دو بینے سے باتیں چلتی آ رہی ہیں لگاتار پانچ ایر پر میں پرسو اچانہ میں پنسائت بھی تھی کل اپنے گاؤں میں بھی ایک پر ٹکسی سنڈیل گاؤں میں جو پنسائت کے روپ میں کم سے کم تیس تاریس گاؤں کے لوگ تھے ان میں بھی لوگ وہ لے کے آیا اور میں نے ایک ہی بات رکھی دی کی بھائی آپ اس کا ڈرہ کریں ڈرہ میں جس کا بھی نام آئے گا وہ نام پر میں گری ہوں وہ لوگ زباب دے گیا وہ کہنا لگے اس کے ساتھی یا وہ کمار پر ٹکسی کی بھائی میں تو سناو لڑوں گا ہی لڑوں گا شیطی باس میں کہوں تو پرچی اچھاڑ دے جس کا نام آگیا وہ کھڑیا رہا جگہ تو یہ اپنی طرف سے میں میں نے ان کو کہا تھا آج بھی نہیں کئی بار ان کو بول لیا لیکن ان کے ایک بھوک ہے بھائی اور میں کسی نے کسی پرکار سے اور میں بھوک بھی تنی بھیاری ہوں گا تو بھائی لوگ آگیا پیسے مانگتا ہے پھر ہے میرے تو کام سمجھ گا نہیں ڈڈا صاحب نے پیسے لینے بند کروائی تھے مالا مولا ہی لوگوں میں مالا دے گر دے پیسے لے گر دے اور بھو ساتھی نے ایک پرچلن جو یہ پرتھا سی شروع کری ہے دوبارہ سی راج نیتی لوگوں کو میں پیسے لینے کی دینے کی میں کہوں گا یہ اچھی بات نہیں ہے پیسے نہ لیں اور لوگوں کی سیوہ کے لیے تو اس راج نیتی میں آئے ہیں ہاں وہی تو لوگوں کی پاہونا کیے بنا ہے اٹھایا کہنا آج کہ میں میرا گرو جڑیا برباد ہو گیا آج اچانہ کی علکہ اچانہ کی جنتہ ستانویں پرسنٹ میں کہوں گا سیدھا سیدھا جو برندر گھوگڑیاں ہیں جو اپنے پیسے ہی لوگ اس سے گریب ہے اچانہ میں آج اس وہ گریب بھی کا نام دے میں گریب ہوں جڑیا بھائی اس کی گھرالی ہے جو لیکچرہ رہا ہے سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ربی سیلری لے لے لی ہے اس کا آج بیس بائیس لاکھ کی گاڈی موچنل لے رہا ہے اور بھیک یہ ضروری ہے لوگوں پر چندہ کٹھا کر کے اور اپنے سوک پورے کر رہے میں نہیں ماندہ دیکھو یہ گلت جب میں اور وہ ایک فرمر تھے ہم نے کٹھا فارم بنایا تھا میرے پر دوزار اس پر اس کے تین بھائی ہے جو سننے میں اس پر ستائیس کیلے تھے آج بھی اس کے وہ ستائیس کے ستائیس جو کہتوں ہیں یعنی کہ اس کے سمنوں ہیں میرے بھی ساڑھے پانس تھے میں ایک قرائے کے مکان میں رہے گردہ وہ اپنی کم سے کم بھی آج وہ اس کو کوٹھی کی قیمت تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ ہے وہ اس کوٹھی مرے گردہ علیشان کوٹھی مرے گردہ اور میں چلے گردہ موٹسیکل پہ وہ اس ٹیم کار میں تھا اس بھائی کو میں تو نہیں ہوں تھا بھائی تم بھی کہے ایک سیوہ کا موقع منہ دین دے لوگانے اصلیت روپ میں بینہ کسی لالت کے بینہ کسی سوارت کے ایک بار نشبک سیوہ کرنا چاہاں ہاں مائیو موقع منہ دین